نہ ڈر لگا وہ بھی دیش جاننا چاہتا ہے اب آج کا سب سے اہم مدہ رفیل جو کئیوں بار ڈسکس ہو چکا ہے کئیوں بار الگ الگ طریقے سے میں نے آپ کو رفیل کے بارے میں سمجھایا کئی بار سمجھایا کہ مشین میں اٹیچمنٹس ہوتے ہیں پہلی بار بینہ اٹیچمنٹ بیئر فریم کا وہ ساری باتیں ہو چکی ہیں آج کچھ نئی بات کریں گے جو ہو چکی یہ بات اس کو نہیں کریں گے نئی بات کریں گے اب نئی بات میں کیا ہے نئی بات یہ ہے کہ آخر رفیل کے معاملے میں اتنا ہنگامہ کیوں اگر سوتروں کی مانی جائے جو میرے جو سوتر ہیں یعنی سوتروں کی مانی جائے تو سوتروں کے انصار جو میرے پاس میں خبر آ رہی ہے ان کی مانے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سیول نیوکلئر ڈیل جو بھارت کی ہوئی تھی سیول نیوکلئر پیکٹ جو ہوا تھا اس سے پہلے بھارت کے سنصد میں قانون ہم نے پاس کیا تھا سیول نیوکلئر ڈیل کے لیے یہ قانون پاس نہیں ہو پا رہا تھا اس کے نمبرز کم تھے اس قانون کو پاس کرانے کے لیے باقاعدہ امریکہ سے مدد لی گئی تھی امریکہ نے مدد کی تھی تاتکالین سرکار کی مدد کی تھی یعنی یو پی سرکار کی مدد کی تھی اور وہ پیکٹ پاس ہوا وہ قانون پاس ہوا اچھی بات ہے پاس ہونا چاہیے دیشت میں ہے ٹھیک ہے پاس ہونا چاہیے لیکن اس میں امریکہ نے مدد کری اب کوئی بھی وقتی مدد ایسی تو نہیں کرے گا کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوتی ہے مدد کرنے کی وہ قیمت کیا تھی وہ قیمت یہ تھی کہ ہم آپ کی یہاں مدد کریں گے اور سینساز و سامان آپ ہم سے خرید دیں گے آپ جس ریفل کی بات کر رہے ہیں یہ ریفل دوہزار چار میں پتا چل گیا تھا سرکار کو خریدنے ہیں لیکن اس کے بعد میں دوہزار تین میں اس کے بعد سرکار چلی گئی سرکار کانگریس کیا گئی تب سے انہوں نے فائل کو دبا کر رکھا سکوارڈنز ان کے 42 کچھ سکوارڈنز ہوتے ہیں اس سے گھٹ کے 34 یا 36 پہ سکوارڈنز آ گئے تھے ٹھیکے تو ویمانوں کی کمی تھی بہت سپیسیفک تھا امریکہ کو یہ پتا تھا امریکہ کو F-16 ویمان بیچنے تھے بھارت کو اس نے مدد کری اور بدلے میں ان سے یہ ایشورنس لیا کہ آپ F-16 خریدیں گے وہی F-16 جو وہ پاکستان کو بھی بیچ چکا ہے وہی F-16 اب اس F-16 کو تو یہ بیچ نہیں پائے سرکار آئی انہوں نے 2007 میں فائل کھولی 2011 میں ریکویسٹ فور پروپوزل منگوائے اس میں سب سے لویسٹ جو ٹینڈر آیا وہ کس کا ٹینڈر آیا رفیل کا ڈیسولٹ کا اب یہ فس گئے کہ سب سے لویسٹ آئے انہوں نے تھنڈے بستے میں ڈال دیا وہ لیں دوبارہ بلائیں گے ریکویسٹ فور پروپوزل اس کو بولا جاتا ہے ریکویسٹ فور پروپوزل دوبارہ بلائیں گے اس کے بعد جی آئی ٹینڈر کر کے اس کو ہم فورڈ کر دیں گے اور اس بار ریٹ جو ہے وہ کھول دیں گے کہ رفیل کے یہ ریٹ ہیں اور اس بار اتنے آنے کی امید ہے تو F-16 والا اس سے کم ریٹ ڈالیں یہ ان کا وچار دا کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو دلالی کا حصہ آگا سب سے پہلی بات رفیل میں ایک چیز سمجھ لیجی اس میں دلالی ہو ہی نہیں سکتی اس کا کارن یہ ہے آپ کو کوئی سامان مجھ سے مانگوانا ہے آپ نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کری کیا اس میں بیچ میں کوئی دلالی کھا سکتا ہے اسمبھاؤ کیا میں اپنے کیس میں دلالی کھاؤں گا اگر مان لیجیے مجھے آپ کو یہ پین بیچنا ہے اور یہ مجھے 10 روپے کی جگہ پندرہ کا بیچنا تو میں پندرہ کا ریٹ کوٹ کروں گا اس میں دلالی تھوڑی کھاؤں گا انٹر گورنمنٹل گورنمنٹ سے گورنمنٹ کا ٹرانزیکشن ہے آپ کا اور میرا ٹرانزیکشن ہے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے تو کیا اس میں کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی گھپلے کی سمبھاؤنا نہیں ہے گھپلے کی سمبھاؤنا کب ہوتی جب آپ اپنا کوئی آدمی بھیجتے ہیں وہ آدمی میرے پاس آتا اور کہتا بھائی صاحب آپ کا یہ پین مجھے لینا ہے لیکن میں نے بزار میں اور بھی پین دیکھے اس سے سستے بھی ہیں ایسے بھی ہیں تب وہ پین میں دلالی جائے گی جب بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں آپ اور میری ڈیریکٹ ڈیلنگ ہو رہی ہے جب سرکار سے سرکار کی ڈیریکٹ ڈیلنگ ہو رہی ہے تو مطلب بھی ختم ہو گیا نہ تو ریٹ کا مطلب رہا نہ کسی اور چیز کا مطلب رہا تو پہلی بات دماغ سے اس کنسپٹ کو نکال لیجئے اس میں کسی پرکار کی دلالی کہیں ہو سکتی یہ اسمبھو ہے پہلی بات اب آتی یہ بات ریلائنس کی کی آخر ریلائنس کو انہوں نے ایسے کیسے دے دیا what do you call that ڈیل کیسے دے دی ریلائنس کیسے بنائے گا تو ذرا دیکھئے کیا چل رہا ہے دیش کے اندر شاشی تھرور جی نے کوٹ کیا تھا ریلائنس explosive elevation in french media and internal dessal document says that reliance offset deal was a trade-off imperative to obligatory to clinch raffle deal یہ انہوں نے بولا کہ بھائیہ اندر dessal کا ایک document آیا ہے جس میں یہ لکھایا ہے کہ یہ ہمیں set off کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے بینا deal نہیں ہو سکتی بلکل صحیح کا اس کے بینا deal نہیں ہو سکتی اب دیکھئے ان کو جواب دے رہے ہیں julien julien کون ہے یہ بھی سمجھ لیجئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ایک ایک ویکتی کون ہے یہ julien ہے اور julien ہے ساؤتھ ایشیا correspondence ہے یہ فرانس کا اخبار ہے جس کے یہ ساؤتھ ایشیا کے correspondence ہے correspondence ہے یعنی پترکار ہیں ساؤتھ ایشیا دیکھتے ہیں اور انہوں نے آس پش ٹروپ سے کہا if you read the article there is nothing explosive nothing new in may 2017 dessalt informed french trade unions about the construction of a plant in ناگپور and explained to them why the plant could not be built in france اب اس میں سب سے بڑی بات یہ دیکھئے یہ دیش کا مدہ نہیں ہے یہ انٹرنیشنل مدہ ہے اور انٹرنیشنل چل رہا ہے امریکہ چاہتا ہے یہ ان کے انپرکارین dessalt کی ڈیل کھٹائی میں پڑ جا اور اس کے f16 بک جائیں اس کے لیے اس نے فرانس میں کیا کہا امریکن لابی نے فرانس میں جا کے فرانس کے trade unions کو بھڑکایا کہ dessalt نے اپنا پلانٹ انڈیا میں لگا لیا بھارت میں لگا لیا جس کی وجہ سے آپ سب کو روزگار نہیں ملے گا وہاں کے trade unions بھڑک گئے تب ان کو وہاں بتانا پڑا فرنس سرکار نے وہاں بتایا کہ ہمارا pact جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو 30% جو اس کا offset ہے وہ بھارت میں دینا ہی دینا اس لیے ہم کو پلانٹ لگانا ہی پڑے گا یعنی فرانس میں جا کے وہاں یہ بھڑکایا جا رہا ہے کہ دیکھو make in انڈیا میں ہو رہا ہے یہ تو تم سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا آگے سے رفیل جو ہے ہندوستان میں بنیں گے سستے بنیں گے اور سستے بننے کے بعد میں رفیل تمہارا گیا تم کو کون آرڈر دے گا ہندیا کے پاس آرڈر جائے گا انڈیا بیچے گا یہ فرانس میں سمجھایا جا رہا ہے ہندوستان میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ رفیل مہنگا کھری لیا رفیل میں دلالی ہو گیا رفیل میں فلانا ہو گیا رفیل میں یہ جو کورسپونڈنٹ ہیں جو فرانس کے کورسپونڈنٹ ہیں ان کو یہ پتا ہے وہ دیش کے اندر یہ سچائی کھول رہے ہیں بھارت کے اندر ٹویٹ کر کے سچائی کھول رہے ہیں کہ بھئی obligatory نہیں تھا کہ ہم obligatory یہ تو ہے کہ 30% ہم کو دیش کے اندر بنانا ہے یہ تو obligatory بنانا ہی پڑے گا یہ تو condition لیکن reliance سے بنوانا ایسا کہیں نہیں لکھا یہ سپش ڈروپ سے کہ اب سوال ہی اٹھتا ہم ان پر وشواس کیسے کریں میں کہہ بھی نہیں آپ ان پر وشواس کر لیں گے چلیئے میں آپ کو دکھاتا آپ کس پر وشواس آپ کر سکتے اب اس document پر وشواس کریں جو بھارت سرکار کے تین شیئر لے کر بیٹھا ہوا ہے میرے خیال سے اس پر آپ وشواس کریں لیں گے یہ بھارت سرکار کے تین شیئر آپ کو در ہے defense procurement procedure 2013 UPA سرکار کا ہے capital procurement یعنی کی ہوائی جاز توپ مسائل ان کا procurement کا یہ لیکھا جو خا ہے اور یہ کیا ہے DPP 2013 Government of India Ministry of Defense mod dot nic dot in پر آپ کو document مل جائے گا کوئی ایسا نہیں کہ میں بہت دکھا رہا ہوں ڈیسول کا یہ دکھا رہا ہوں رفیل کا اور یہ دیکھیں 4.1 دیکھیں Indian enterprise and institutions and established engaged in manufacture of eligible products and or provision of eligible services including DRDO are referred as to the Indian offset partner IOP یہ bracket میں IOP آگیا Indian offset partner DRDO بھی شامل ہے یہ پچ روپ سے document میں آج ثابت کروں گا HAL کو ملا اور انہوں نے HAL کو روکا تھا point number 3 پر 4.3 پر page number 44 پھر سے دیکھ لیجئے 4.3 the OEM vendor tire one sub vendor will be free to select Indian offset partner the OEM original equipment manufacturer oblique vendor یعنی بنانے والا رافیل کو بنانے والے ڈیسول tire one sub vendor وہ بھی they will be free to select Indian offset partner भारत میں کون بنائے گا یہ decide کریں گے भारत کی سरकार نہیں بتا सकتی नहीं से document में लिखा for implementing offset obligation provided the IOP has not barred from doing business by the Ministry of Defense इस में एक condition थी कि कहीं ऐसा blacklisted company नहीं होनी चाहिए जिसको Ministry of Defense ने blacklist कर रखा यानि बहुत सपष्ट है बहुत साफ है कि कि किस प्रकार से किस प्रकार से कोई भी company ये agreement के अंदर भारत सरकार नहीं उसके अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको एक ऐसी स्थिती दिखाता हूँ एक ऐसी तस्वीर दिखाऊँगा जिसे देख कि आपका दिल खुश हो जाएगा जरा इस तस्वीर को पढ़ने का प्रयास कीजेगा थोड़ी इसमें से 30% DRDO को यानि सरकारी कंपनी को जा रहा है 9000 करोड का ठीक है इसकी और डीटेल्स भी दियुए हैं मैं कोशिश करता हूँ आप सब को दिखाने की थोड़ा इसको बड़ा करने का प्रयास करता हूँ चलिए पिच्चर थोड़ी सी साफ नहीं है तो आपको संभवता चलिए दिख रहा है बहुत अच्छी बात तो ये जो तस्वीर आपके सामने आ रही है इस समय जी अब ये जो तस्वीर है इस तस्वीर में आप देखें बहुत स्पश्ट रूप से आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार से कौन-कौन क्या-क्या बनाएगा 9000 करोड का DRDO को मिला है जिसमें कि क्या के बनाएगे कावेरी जेट इंजिन वगएरे तमाम सारी चीजें इनकी इसमें दिवी इंस्टॉले इंडिजिनेस कावेरी जेट इंजिन ठीक है ये तमाम सारी चीजें इनकी बनाएगे 30% आफसेट का 30,000 करोड का DRDO बनाएगा ये सपश्ट है 70% अब कौन बनाएगा 70% यानि 21,000 करोड हुआ जिसको की स्प्लिट किया गया तीन में अब ये तीन कौन कौन है जरा इसको ध्यान दीजे एक है थेल्स 6,300 करोड इसको 30% मिला है एक है सेफरान 30% 6,300 करोड एक है डेसॉल जो की में जो इसकी फ्रेम है क्या बनाएगा ये मेक्स फ्रेम एंड सिस्टम इंटिग्रेशन इसके पास 40% है नहीं 8,700 करोड का काम इसके पास है ये स्पष्ट है कितने में बटा ये तीन लोगों में बटा कैसे कैसे बटा 70 और 30 और इसमें कहीं रिलाइंस का नाम नहीं है अब सवाल ये उठता जब इसमें रिलाइंस का नाम नहीं है یہ بات رہا ہے بی ایل بی ایچ ایل سیمٹیل ٹھیک ہے تمام ساری کمپنیوں کو بات رہا ہے ڈیسولٹ کے آفسیٹ پارٹنر کون کون ہے ذرا یہ بھی دیکھ لی گئے ڈیسولٹ کے آفسیٹ پارٹنر یہ رہے لکشمی مشین ورکس مہندرہ ایرو سٹرکچر یہ تمام ساری اور بہت سارے نام ہیں ڈیسولٹ ریلائنس ایرو سپیس ڈی آر ایل تمام سارے نام ہیں اب سفران آفسیٹ پہ آتے ہیں تین پارٹنر تھے نا اور تیسرا پارٹنر یہ اس میں مینی پریسیشن پروڈکٹس بھارت فورج ایچ ایل ایرو سپیس سنیکما ایرو سپیس ابھی اس کے بارے میں بات کروں گا بہت دھیان سے دیکھئے گا لوگ کہہ رہے نا ایچ ایل کو نہیں ملا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ایچ ایل کو ملا ہے ایچ ایل کو آفسیٹ پارٹنر بنایا گیا ہے ٹھیک ہے جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے لیے اس کے بعد یہ تمام ساری اور کمپنی ہے گودریج بائیس بھی ہے تمام انڈیاں سیفی تمام ساری کمپنیاں ہیں بہت ساری کمپنیاں ہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس سب کے باوجود یہ لگاتار جھوٹ جو چل رہا ہے یہ جھوٹ کس پرکار سے آپ کو لگاتار بے اکو بنانے کے حساب سے چلائے جا رہا ہے ذرا اس پر دھیان دیجئے اب بات اٹھتی ہے کہ اس میں ریلائنس کا کتنا پارٹنر ہے ریلائنس کتنا پارٹنر ہے پہلے ایک چیز سمجھ لیں ڈیسولٹ کا جو پارٹنرشپ ہے ڈیسولٹ جو انڈین آف سیٹ پارٹنر ہے وہ ڈیسولٹ 8,8400 کروڑ کا ہے اب انہوں نے ایک کمپنی بنائی ڈیسولٹ نے ریلائنس کے ساتھ ملکی جو میں پہلے بتا چکا ہوں D.R.A.L ڈیسولٹ ریلائنس ایرو سپیس لیمیٹڈ اس 8400 کروڑ کا صرف 10% یعنی 840 کروڑ روپے جو ہے وہ D.R.A.L کے پاس ہے 840 کروڑ روپے کا کام D.R.A.L کے پاس میں اس 840 کروڑ میں 49% ڈیسولٹ کا ہے 51% ریلائنس کا یعنی 50-50 کی پارٹنرشپ ہے یعنی کتنا 420 کروڑ روپے بچا ریلائنس کے پاس جو 30,000 30,000 کروڑ بتا رہے ہیں 30,000 کروڑ تو ہی نہیں ریلائنس کے پاس صرف 420 کروڑ ہے یہی چیز میں آپ کو بار 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 سمجھانے کا پریاز کر رہا تھا اتنے سمجھ سے لگاتار اپنے اس چیز پر بات کر رہے ہیں بار بار یہی چیز گھوم کر آ رہی ہے اب آخر راہول گاندی جی اتنے دن تک سوتے کیوں رہے راہول گاندی جی یا وپکشی اتنے دن تک چپ کیوں رہے وپکشی اس لئے چپ رہے کیونکہ ٹاپ لیڈر جو آج کل بہت چلا رہا ہے جو ٹاپ لیڈر ہے وہ امریکہ گیا تھا سپٹیمبر دوہزار سترہ میں اور امریکہ جانے پر ان کی ایک کمپنی سے ملاقات ہوئی کمپنی سے ملاقات کروانے والے تھے سیم پٹرودا یہ بھی وہاں پر موجود تھے ایسا کہا جا رہا ہے سوتروں کو ایس سوتروں کی مانے تو یہ بتا رہے ہیں کہ سیم پٹرودا وہاں پر موجود تھے انہوں نے لوکیڈ مارٹن سے لوکیڈ مارٹن ایک کمپنی ہے جس سے انہوں نے ان کی ملاقات کروائی اب لوکیڈ مارٹن کون ہے لوکیڈ مارٹن وہ ہے جو ایف سکسٹین ویمان بناتی ہے لوکیڈ مارٹن نے ان کو سارا گیان دیا کہ آپ جائیے اور اس پرکار سے اس مددے کو اٹھائیے لوکیڈ مارٹن ہی لابنگ کر رہا ہے فرانس میں وہاں کے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے کہ دیکھو ڈیسول تو چلا گیا ہندوستان اب ہندوستان میں بنے گا لوکیڈ مارٹن یعنی امریکہ بھارت کی اندر یہ پورا گیان دے رہا ہے کہ یہ تو گلت ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تمام ساری چیز ہے بہت کلیر ہو رہا ہے کہ یہ کون کر آ رہا ہے یہ باہر بیٹھ کے ودیشی طاقتیں کروا رہی ہیں اور ساتھ کون دے رہا ہے ہمارے دیش کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں انہیں شرم نہیں آ رہی یہ تمام اس کی لوکیڈ مارٹن اگلی بار بھی ٹیکنیکل میں مارا جائے گا ڈیسول کا ابھی 111 فائٹرز اور خریدنے ہم کو 110 فائٹرز اور خریدنے یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور ڈیل ہو نہیں ہے جو 110 فائٹرز ہم کو اور خریدنے امریکہ کا پریشر یہ ہے کہ آپ میرے سے ایف سکسٹین لے لو ایف سکسٹین لے لو تو میں آپ کو یہ ساری جھگڑے باجی میں آپ کیا بند کرا دوں گا اب یہ پریشر لوگ بولیں گے صاحب یہ تو فالتو کی بات ہے ابھی بھارت نے ایک ڈیل کری ہے ایس فور ہنڈرڈ کی رشیا کے ساتھ بڑا ہنگامہ ہوا اور یہ ہوا کہ امریکہ آپ سینکشن لگا دے گا بھارت پر کہ بھارت سے ہم ڈیل نہیں کریں گے لیکن امریکہ نے وہ سینکشن ویور تک آفر دے دیا یہ دیکھئے واشنگٹن لیٹس نو ڈیلی لیٹس ڈیلی نو بھارت اوار ایف سکسٹین وی کن گئے رشیا ڈیل ویور ہم رشیا سے جو آپ نے ایس فور ہنڈرڈ مسائل سسٹم خریدا ہے یدی آپ ہم سے ایف سکسٹین خریدتے ہو تو ہم آپ کو اس میں ویور دے دیں گے جو ہم کے اوپر سینکشن لگانے ہیں وہ سینکشن نہیں لگائیں گے یہ کہنا ہے امریکہ کا امریکہ یہ ان کے ان پرکارین صرف ایک چیز چاہ رہا ہے یہ ڈیل گئی سو گئی آپ نے ہندوستان کا اب تک کا سب سے بڑا سمجھوتا پانچ بلین یو ایس ڈالر کا سمجھوتا آپ نے رشیا کے ساتھ کیا سانپ لوٹ گئے اس کا اچھا یہ تھی کہ ہمارے سے خریدو لیکن بھارت کے اندر اس وقت پردان منتری ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کسی کا سگا نہیں ہے وہ صرف دیش کا سگا ہے تو جو بیسٹ ہو سکتا ہے وہ وہ کر رہے ہیں جو انہیں اچھا لگا جو ہمارے لیے دیش کے لیے اچھا ہے انہوں نے اس سسٹم کو پکڑا اور ایس 400 اس پر چائنہ کے پاس ایس 300 ایس 400 نہیں ہے تو ایس 400 اس سے بہت اپ گریڈیڈ ورجن ہے چائنہ کے پاس جو مسائل ٹیکلولوجی ورجن ہے وہ شاید 250 کلومیٹرز کا ہمارا 400 کلومیٹرز کا بہت ڈیفرنس ہے دونوں میں زمین آسمان کا تمام سارے ان کا 28 مثال 28 نشانے ایک سار لگا سکتا ہے ہمارے پاس جو سسٹم آیا it goes beyond beyond 40 or 50 something i don't remember it right now تو یہ بار بار ایک ہی چیز کا پریشر آ رہا ہے کہ آپ f16 خرید لو اب f16 نہیں خریدنے پر کیا ہوتا ہے سرکار نے بلکل سپش ٹروپ سے کہہ دیا ہے کہ ہم f16 سے لے کے کوئی بھی ایسا ویمان نہیں خریدیں گے پریشر میں نہیں خریدیں گے جو امریکہ کے پریشر میں ہوتا ہے ہم کیا کریں گے ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا ہے یہ سپشٹ کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کس حد تک ہوتا ہے جتنے راہل گاندی جی پریشان ہے اتنے ڈانلڈ ٹرمپ بھی پریشان ہے ذرہ دیکھئے 26 جنوری کو ڈانلڈ ٹرمپ کو بھارت کا وششت اتتیت بنا کر بلائے جا رہا تھا ڈانلڈ ٹرمپ جی کو اور اب دیکھئے یہ ڈانلڈ ٹرمپ آج صبح کی نیوز ڈانلڈ ٹرمپ نے بھارت آنے کا انویٹیشن نکار دیا منع کر دیا میں بھارت نہیں آوں گا نیوز ایکس یہ مو پھولانے کی وہ پرکریہ ہے جو آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہوگی کہ مجھ سے میری یہ بات نہیں مانو گے تو ہم یہ بات آپ کی نئی مانیں گے تو ڈانلڈ ٹرمپ نے کیوں منع کر دیا ذرا یہ دیکھئے انڈیا کی انڈیا ڈاٹ کام ہے اس کی نیوز ہے ٹرمپ ریجیکٹس موڈی ریپبلک ڈے انوائٹ آور ایس فور انڈڈ ڈیل ویڈ رشیا اینڈ ایرائن آئل آپ نے رشیا سے ایس فور انڈڈ کی ڈیل کری ایرائن سے آئل کھریدا اس کے لیے ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے اور کیوں نہیں آئیں گے اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن بہت سپشٹ روپ سے آپ ذرا آگے دیکھئے یہاں بہت سپشٹ روپ سے لکھا ہوا ہے سپیکیولیشن ہے کہ یو ایس پریزیڈ ڈالنڈ ٹرمپ نہیں آ رہے ہیں بلکہ اب یہ کلیر ہو چکا ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہے ہیں اس کے ریزن بھی بہت ساف دیئے ہیں پانچ بلین ڈالر کی ڈیل ایس فور ہنڈڈ کی کی جو کی امریکہ چاہ رہا تھا میرے سے خریدے ہیں میرے سسٹم خریدے ہیں ان کے سسٹم نہیں خرید کے رشیا سے لیا اور کروڈ ڈیل بھی کری ایران کے ساتھ میں اس سے پریشان ہو کر کہ بھارت لگاتار ہماری دادا گری بلنگ ہوتی نا سائبر بلنگ بھی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ان کو کرنا ہے اور لگاتار وہ آگے بڑھتے چلے جانے اس سے بڑے پریشان ہو رہے ہیں ون انڈیا کی نیوز بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیے 26 جنوری کو بھارت آنے کے نمانتران کو ڈالنڈ ٹرم نے ٹھک رہایا کیوں ٹھک رہایا وہ بھی اس میں سپشٹ روپ سے سب ہی جگہ ایک ہی چیز آ رہی ہے گھوم پھر کر کی کیوں نہیں آ رہے انڈیا ٹی وی کی نیوز did ڈالنڈ ٹرم ٹرم ٹرنڈ ڈاؤن انڈیا ریپبلک ڈی آفر ریپیوٹ سے سو کیونکہ انڈیا کے کلوز ٹائز ہو رہے ہیں رشیہ کے اور ایران کے ساتھ میں اب ان کو کیا چاہیے ان کو یہ چاہیے کہ ان کے ایف سکسٹین ویمان ہم خریدیں زبدستی خریدیں میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کیوں خریدیں ان کی دادا گری میں خریدیں دادا گری میں یہ خریدیں کہ جو یہ بیچ رہے ہیں ہم وہ خریدیں ہم اچھا اپنا بنایا ہو اپنا خود کا جیسے ہمیں اس کو پرسنلائز کرانا ہے وہ پرسنلائز نہ کرا پائیں اور ہم کہیں کسی سے آگے نہ نکل پائیں تو جب لڑائی ہو تو ہم امریکہ کی طرف مو تاک کر دیکھیں اور امریکہ ہی سب کچھ کرے اور ایف سکسٹین انڈیا میں بنانے کے لیے بھی وہ راضی نہیں سب سے بڑی بات یہ ہم کو میک انڈیا پروجیکٹ میں چاہیے سب سے مزے کی بات یہ کہ اس فور ہنڈرڈ اور رافیل یہ ساری چیزیں ملا بھی لیا تو ایک لاکھ دو ہزار چار سو کروڑ کے اسپاس کی ہوتی یہ سننے میں آیا دیکھیں ریٹ تو کسی کو نہیں معلوم ہوتا مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم تو قریب ایک لاکھ دو ہزار کروڑ کے اسپاس کی آ رہی اس پر ڈیل پر کون آواز اٹھا رہا ہے اس ڈیل پر آواز وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جنہوں نے کومن ویلت گیمز میں کرسیوں اور ٹینٹ کا کرایا ستر ہزار کروڑ روپے کا دے دیا جنہوں نے ستر ہزار کروڑ کا گھوٹالہ کر لیا کرسیوں اور ٹینٹ کے کرایا دے کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کی شرکشہ میں ادھی پیسہ لگ رہا تو مت لگاؤ کیوں کیونکہ اس میں ان کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہو گئی اس میں کوئی بیچ میں بچولیا نہیں آ پایا اس کی پریشانی ہے تو یہ ٹوٹل جو آپ سینیریو دیکھ رہے ہیں امریکہ کا ٹرمپ کا ابھی اور 110 فائٹر جیٹ ہم کو اور خریدنے ہیں اس کے اوپر جو پریشر بنانے کا پریاس ہے انٹرنیشنل پریشر they want to create they want to create اب مو پھولا لیا ہم 26 جنوری پہ بھی نہیں آئیں گے اب اندر دیش کے اندر کیا ہوگا دیش کے اندر یہ جو وپکشی ہیں یہ جو کٹ پتلی بنے ہوئے امریکہ کی اب یہ چلائیں گے دیکھو 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 آپ نے بلائے اور نہیں آیا اور اس نے تو بھارت کے مو پہ تماشا مار دیا یہ اس پرکار سے کریں گے جبکہ سچائی کیا سچائی ہے وہ اپنے کھلونے بیچنا چاہتا ہے جو وہ پاکستان کو بیچ رہا ہے یار ہندوستان پاکستان کا کوئی مقابلہ ہے کیا ہندوستان پاکستان جیسا چھوٹا سا دیش ہے جو اس کا F16 میں کام چل جائے گا ہمیں تو رفیل چاہیے وہ بھی انجن اور فریم آتھ دیجئے ہم اپنے حساب سے ڈیزائن کریں گے ہم کو کیا کرنا ہے وی ویل ڈیسائیڈ ووٹ وی ہیف تو ڈو اور ہم نے وہ کیا ہم نے اس میں تمام اور نئے ایکیپنٹس لگا کر تمام نئے ریڈار سسٹم ریزرائل سے لے کر لگا کر اس کو وشو کا سب سے انت سب سے بہترین ویمان بنا لیا اسی ڈیسائل رفیل کو تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ کو کس پرکار سے میڈیا جھوٹ بول رہا ہے میڈیا کے جھوٹ میں نے آپ کو دکھا دیئے ایک کے بعد پہلے دکھا دیئے کس پرکار سے آپ کے لگاتار آپ کو گلت بتایا جا رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کس پرکار سے ابھی ایک سو دس اور جو فائٹر جیٹ خرید نے اس کے لئے پریشر کریئٹ ہو رہا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے آپ کے برث ڈے پارٹی میں آپ ہمارے سے سامان نہیں خریدتے ہو یہ کچھ اس پرکار کی بات ہے کیک شاپ والا یہ بولتا کہ میں آپ کے بچے کے برث ڈے میں اس لئے نہیں آوں گا کیونکہ کیک آپ نے میرے دکان سے نہیں خریدا ارے بھائی مجھے جہاں سے اچھا لگے گا میں وہاں سے خریدوں گا میں نے تو آپ کو invite دیا آنا نہیں آنا آپ کے اوپر تو یہ بہت ساری چیزیں جو بہت سپشٹ کرتی ہیں کہ یہ کھیل جسے آپ دیشی کھیل سمجھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر کا کھیل سمجھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر کا کھیل نہیں ہے یہ کھیل امریکہ سے یہ ان کے ان پرکارنٹ کیسے بھی کر کے امریکہ کو ایک چیز معلوم ہے کہ بس کیسے بھی کر کے اگر موڈی سرکار ٹوپل ہو جاتی موڈی سرکار نہیں آتی دوبارہ تو اگلا جو 110 جیٹ خریدنے وہ اس کے خرید لیے جائیں گے تو وہ سرکار کو ہٹانے میں کیمرے جنیٹیکہ سے لے کے سب لوگ مدد کریں گے سوشل میڈیا پر تمام ساری افوائیں اڑیں گی میڈیا تمام جھوٹ بولے گا اس بات کو آپ سمجھ لیجئے تو اپن کو کیا کرنا اپن کو سجگ رہنا ہے اپن کو اپنے کان کھولنے آگ کھولنے اور سمجھداری سے کام لینا ہے ہم کو یہ بات بہت سپشٹروپ سے سمجھ نہیں ہے ایک بات اور سمجھ لیجئے رشیان پریزیڈنٹ یہاں ولادمیر گھما کر سیدھے کہہ دیا کہ 2019 میں تو موڈی ہی دوبارہ پردھان منطری بن رہے کیونکہ رشیہ چاہتا کہ موڈی بنے رہے تو اس کی ڈیل کینسل نہ ہو یہ سارا ویاپار کا کھل ہے امریکہ چاہتا موڈی ہٹ جائے تو کیسے رفیل سے ہٹ کے اس 400 سے ہٹ کے اس کا جو ٹول بن رہے پولیٹیشن اس کے ٹول بن رہے یہ سارے ان کے کٹ پتلیاں بن کے ناچ رہے تو یہ بہت کلیر ہے بہت صاف ہو جا رہا ہے کہ اس میں کون لوگ انوال ہوئے کس پرکار سے انوال ہوئے کس لیول پر انوال ہوئے ایف سکسٹین بیچنا ہے ایس 400 کی ڈیل کی کنسل کرا کے 5 billion US ڈالر کی ڈیل کیوں نہیں کنسل کنسل کرائیں گے پیٹرول آپ ایران سے لے رہے ہو سستہ لے رہے ہو ہندوستان تو ہر طرف سے فائدہ لے گا پیٹرول سستہ لے رہے ہو آپ پیسے بچا رہے ہو پیٹرول سستہ لے مہنگا بیچ رہے اسے جو پیسے آرہا ہے اس سے اس 400 خرید رہے اس سے جو پیسے آرہا ہے اس سے رافیل خرید رہے اس سے تمام مسائل سسٹم خرید رہے اس سے انفراریڈ سسٹم خرید رہے تمام ساری چیز جی پی سسٹم اپنا بنا لیا تو یہ بہت ساری چیز ہیں میک ان انڈیا میں آپ کو بنانا پڑے گا یہ جو چیز آپ کر رہے ہو یہ بھارت میں بنے گی سب میں ایک ہی کنڈیشن ڈالی جاری ہے دھیلی دھیلے تاکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں آج ڈیسولٹ نے جو افسیٹ دیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں دیش کے اندر ہمارے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ ہم اٹلیس فریم نہ بنا پائیں اینجن نہ بنا پائیں باقی پارٹس بنا پائیں گے اور آگے نہیں تو پیچھے فریم اور انجن بھی بنا لیں گے جب ہم نے تیجز بنا لی ہے تمام چیزیں بنا لیں تو یہ بھی بنا لیں گے تو یہ پیر پہ کھڑے ہوتے دیکھیں کوئی بچہ سیدھے دوڑنا شروع نہیں کرتا پہلے دھیلے سے کسی چیز کو پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے گھٹنوں سے چلتا ہے پھر دھیلے دھیلے پکڑ کے سیدھے کھڑا ہو کے چلنے کی کوشش کرتا ہے ایک دو قدم چلتا ہے گر جاتا ہے پھر دیلے دیلے چلنا شروع کرتا ہے اور بعد میں دوڑنا شروع کرتا ہے تو بھوشی کا جو میدھاوی رنر ہے وہ ہے بھارت آج وہ چلنا سیکھ رہا ہے بہت سارے لوگ اس میں ٹانگ بھیڑا رہے ہیں اس بچے کو گرانے کا پریاس کر رہے ہیں اس کو گرنے نہیں دینا ہے اس کو بار بار سمالتے رہنا ہے جیسے ہم اپنے بچے کو سمالتے ہیں ایسی اس کو بھی سمالنا ہے اس بچے کو ہم کیسے سمالتے ہیں ہاتھ لگا کے سمالتے ہیں اس بچے کو ہم انگوٹھا لگا کے سمالیں گے کیسے ای وی ایم کا بٹن دبا کے آپ سمجھ گئے تو یہ جو سرکار ہے یہ سرکار کس پرکار سے اچھا کام کر رہی ہے یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہے یہ سرکار کس پرکار سے لگاتا دیش کے لئے اچھا کام کر رہی ہے دیش کے لئے کس پرکار سے یہ سرکار اچھی ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور تمام ساری چیزوں کے بعد آخر کار جو بھی چیز ہے وہ آخر ایک ہی چیز پر رکھتی ہے کہ راشتر سرورت دھم دیش کے لیے سب سے پہلے کون کر رہا ہے جو لوگ 72 سو روپے کی تھالی کھا جاتے تھے 7200 روپے کی ایک پلیٹ کھانا کھا جاتے تھے آج ان کو درد ہو رہا ہے کہ صاحب رفیل میں کتنے کی ڈیل ہوئی کیوں بتائیں آپ کو اپنا کٹ لے نہ جانا ہے کیا کہ ارے اتنے کی ڈیل ہوئی ہے لاؤ پیسے دو میرے یہ آپ کو پوچھنے جانا ہے کیا ساری چیز ہیں بہت ساری چیز ہیں بہت سارے کچھ لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں ان کو یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا یہ بیچارے ان کے ساتھ میں پرابلم معلوم کیا ہے یہ 6 دن بڑے خوش ہوتے ہیں میرا بھی لائف ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ خوش ہو جائیں گے ان کی پوری طاقت لگ جائے گی 12 بجے سے شروع ہو جائیں گے راحل گاندی جی کو پردھان منتری بنانا یا اکلیش جی کو یا کسی اور کو پردھان منتری بنانا یہ 6 دن بڑے پوری مہنت کر کے پردھان منتری بناتے ہیں اور میں سنڈے کو آتا ہوں 10 بجے آتا ہوں ایک گھنٹے میں کرسی سے اتارتا ہوں سڑک پر واپس لا کے کھڑا کر دیتا ہوں چلو رہے پیچھے ہٹو یہ پریشانی ہے ساہب یہ پریشان رہیں گے کچھ لوگ ان کو پریشان رہنے دیجے ہم کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا سرکار پھر سے ریپیٹ کرانی ہے موڈی جی کو پھر سے لانا ہے دیش ہت میں یہی ہے اور اب تو عجید ڈووال جی نے بھی بول دیا کہ دیش ہت میں یہ ہے کہ دیش کی اندر کی شکتیوں سے لڑنا اندر کی شکتیاں کون جو جڑیشری میں بیٹھی ہوئی ہیں جو administrative services میں بیٹھی ہوئی ہیں جو اندر گھن کی طرح سے اس دیش کو کھوکلا کر رہے ہیں ان سے لڑنے کے لیے دس سال اور راشتروادی سرکار چاہیے یہی سرکار چاہیے یہ بہت سپشت ہے یہ تو عجید ڈووال جی نے بھی کہہ دیا national security advisor کہہ رہا ہے آپ کا یہ کوئی عام چلتا ہوا آدمی نہیں کہہ رہا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑا statement ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میتنوں یہ تھا میرا آج کا live آپ سب کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا آپ کے comments آپ کے shares آپ کے likes آپ کے views مجھے بہت پروت ساہن دیتے ہیں اور اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ live کتنا اچھا رہا کتنا آپ کو سمجھ میں آیا کتنا آپ کو نہیں آیا ضرور بتائے کیجئے میرا live آپ کو کیسا لگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ